کہ آج کل کرونا کے حوالے سے سب سے زیادہ یہ بات آتی ہے کہ آپ اتنے ایمیون سسٹم کو سٹرانگ کریں آپ کی جتنی سیلف ایمیونٹی سٹرانگ ہوگی آپ اتنا ہی اچھا اس سے لڑت پائیں گے اس وائرس کے خلاف آپ کے لیے بتائیں کہ اپنا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو کیسے سٹرانگ کیا جائے گا دیکھیں اس کے سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک فوج بھرتی کی ہوئی ہے جس کو ہمارا مدافعی نظام یا ایمیون سسٹم کہتے ہیں وہ ایمیون سسٹم یوں تو بہت قسم کا ہے مگر سمجھنے کے لیے دو قسم کا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اندر کچھ کیمیکلز موجود ہیں جو کہ آنے والے دشمن کے خلاف لڑکے اس کو گرا دیتے ہیں اور دوسرا کچھ سیل موجود ہیں تو اس طرح ان کو ہم یعنی سیلور ایمیونٹی کہتے ہیں اور ہرمونل ایمیونٹی کہتے ہیں ہیموریل ایمیونٹی کہتے ہیں اس کو اچھا اب اس ایمیونٹی کو بڑھانے کے لیے موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک اگر ہماری خوراک کے اندر وائٹمن کی کمی ہو اور خاص طور پر ہماری خوراک کے اندر وائٹمن سی کی کمی ہو تو ہماری ایمیونٹی کم ہوتی ہے لہٰذا اچھی خوراک کھائی جائے اور جب اس طرح کے حالات ہوں جس میں ہمیں اپنی ایمیونٹی کو بوسٹ کرنا ہو تو وائٹمن سی جو کہ کنو میں مالٹے میں سنگترے میں نمبو میں اور وہ جتنے سٹرس فروٹ ہیں ان میں بہت بافر مقدار میں موجود ہوتا ہے اسی طریقے سے امرود اور دیگر جو پھل ہیں ان کے اندر وائٹمن سی بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے لہٰذا اگر ہم اپنی خوراک میں روزانہ ان پھلوں کو شامل کر لیں گے تو وائٹمن سی کی کمی اگر ہے بھی تو وہ پوری ہو جائے گی اور ہماری ایمیونٹی بہتر ہو جائے گی ایمیونٹی کے لیے جو دوسری اہم چیز اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اگر ہمارے اندر پانی کی کمی ہو دی ہائیڈریشن ہو تو اس سے بھی ایمیونٹی کم ہو جاتی ہے لہٰذا پانی پیتنا چاہیے بہت دفعہ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا اور ہم کئی کئی گھنٹے پانی نہیں پیتے تو پانی تواتر کے ساتھ ہمیں پیتے رہنا چاہیے اور پریفرابل یہ ہے کہ تھنڈا پانی نہ ہو بلکہ رون ٹیمپریچر پر پانی ہو اس کو ہم بار بار پیتے رہیں تیسرا اگر نمکیات کی کمی ہو جائے نمکیات کی کمی ہو جائے تو اس سے بھی ہماری ایمیونٹی کم ہو جاتی ہے اور اس سلسلے میں بھی تازہ پھلوں کے جوس اسی طریقے سے سبز پتوں والی جو نبتات ہیں ان کے جوس اور ان کے کرش جو ہیں ان کے اندر بھی بہت بڑی مقدار کے اندر نمکیات اور وائٹمن ہوتی ہیں جیسے کھیرے کو کرش کر کے جیسے ٹماٹر کو کرش کر کے جیسے چکندر کو کرش کر کے اور گاجروں کو کرش کر کے آپ ان کے جوس کو اگر آپ پیتے رہیں گے تو آپ کی ایمیونٹی بہت بہتر ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کو شگر کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو ایک چمچ شہد کا اگر آپ روزانہ لیں گے اسی طریقے سے آلیو آئل اس کے دو چمچ آپ صبح و شام آپ لیں گے تو اس سے آپ کی ایمیونٹی بہتر ہو جائے گی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہینڈ فل آف نٹس آپ کے ہاتھ میں جتنے یہ خشک میوہ جات ہیں کاجو ہے بادام ہے پستہ ہے یہ تمام چیزیں جتنی آپ کے ہاتھ بہت زیادہ بھی نہیں لینا جتنے آپ کی مٹھی میں آ جائیں سارا دن میں اتنے اچھی طرح چبا کے اگر آپ لیں گے تو ان کے اندر بھی بہت سے منرل بہت سے وائٹمنز اور بہت سی انٹی آکسیڈنٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی مدافعت کو بڑھا دیں گی اور آخر میں جو بہت اہم چیز جو ہماری ایمیونٹی کو کم کرتی ہے وہ ہے سٹریس اور ٹینشن یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو چرچڑے ہوتے ہیں بد مزاج ہوتے ہیں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں جن کو غصہ بہت آتا ہے جن کی نیند پوری نہیں ہوتی جنہوں نے عجیب طرح کے جھگڑے پالے ہوئے ہوتے ہیں تنازات پالے ہوتے ہیں اور ہر وقت کسی نہ کسی ذہنی خلفشار میں وہ مبتلا رہتے ہیں ان لوگوں کی ایمیونٹی بھی کم ہوتی ہے لہذا کوشش کیجئے کہ جتنے آپ کے جھگڑے لڑائیاں ہیں ان سب کو دور کیجئے اپنے دماغ کو سکون میں رکھئے اور نیند پوری کیجئے خاص طور پر ہمارے جو ینگ لوگ آپ جیسے جو ینگ لوگ ہیں وہ سن رہے ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی مصیبت ہمارے ہاتھ میں آگئی ہے اس کو اپنا دوست بنایئے اس کو اپنا دشمن مت بنایئے دیکھئے اس کو ہم نے دوست بنا کے اس کے ثرو یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور یہ لوگوں تک پہنچے گی مگر ہم اس کو اپنا دشمن بھی بنا لیتے ہیں تو میری یہ گزارش ہوگی کہ رات کے وقت خاص طور پر نو بجے کے بعد اس کو مت استعمال کیجئے سکرین کو انٹرٹینمنٹ کے لیے مت استعمال کیجئے یہ وہ والا ٹائم ہے جس میں آپ کا دماغ سونا چاہتا ہے اور جب آپ اس کو نہیں سوتے اور اس کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں تو آپ کی نیند ڈسٹرپ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک ہیڈن باڈی کی پوری فیزیالوجی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور نیند نہ پوری ہونے سے بھی باڈی سٹریس میں رہتی ہے تو یہ ایک وہ چیز ہے جسے آپ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو میں مختصر دوبارہ سمرائز کرتا ہوں اگر آپ کا وائٹمن سی کا لیول پورا ہے اور اگر آپ پانی پروپر طریقے سے پیتے ہیں اگر آپ کے اندر نمکیات کی کمی نہیں ہے اور اگر آپ کو آپ سٹریس میں نہیں ہیں تو آپ کی ایمینٹی بہت بہتر ہوگی اور آخر میں ایک بات اور ضروری کہ جتنی اینیمل پروٹین آپ کم کھائیں گے اتنی آپ کی ایمینٹی بہتر ہوگی یعنی جتنا گوشت اور خاص طور پر جو ہمارا گوشت پکانے کا طریقہ ہے جس میں ان کو سلاحوں پہ بھونا جاتا ہے یا ان کو بہت زیادہ تڑکہ لگایا جاتا ہے یہ اس گوشت کے اندر بیماری پیدا کرنے کی اور مختلف بیماریاں پیدا کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتے ہیں تو ایمینٹی اینیمل میٹ جتنا ہم یعنی اینیمل پروٹین جتنی زیادہ کھائیں گے اتنی ایمینٹی ہماری کمزور ہوگی اور جتنی ہم پلانٹ اوریجن کی پروٹین کھائیں گے اتنی ہماری ایمینٹی بہتر ہوگی